بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور دلوت السلام محمد و آل محمد پر آئینن کے ساتھ میں ہوں ناس نخوی جی ناظرین بڑے دیتر سیر اتحال ہے بہت سے مسئلے مسائل ہیں عجیب و غریب خبریں بھی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حکومت چلے گی اور پانچ سال چلے گی یہ اتحادی حکومت جو اور اس میں ابھی مزید شامل ہو گئے میں نے ایک بات کہی تھی بہت سے دعویٰ کیا تھے بہت سے چیزیں ثابت ہو گئی میں نے ایک دعویٰ یہ کیا تھا کہ فضل الرحمن بھی واپس آئیں گے پہلے میں نے کہا تھا ہم کیوں ہم آئیں گی تو اب فضل الرحمن کی پہلا قدم اٹھ گیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا خبریں کیا ہیں خبریں یہ کہ عمران خان ایک پیچیدہ بیماری کا شکار ہو گئے نواز شریف ناراض ہیں کہ بیمار ہیں یہ بھی بہت مسائل ہیں مولانا فضل الرحمن نے یوٹرن لیا کون سا اور پھر نیا تماشا نیا تماشا جو کہ غیر شہری یعنی پاکستان کا شہری نہیں وہ بن گیا وزیر اور ایک گمنام خاتون مخصوص نشست لے اڑی اور پھر ٹک ٹاکر وہ بن گئی ایم اے یہ سب کچھ کیا ہے کیا تماشا ہے اور تیسری ایک اور اہم خبر یہ کہ جناب بیکڈور ڈیپلومیسٹی براہر راست نہیں براستہ بشنا بھی کیا یہ سب کچھ کھیل جاری ہے یا نہیں جاری ہے ان کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا پٹن دو بنا نہ بولے بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں جی ناظرین تو پہلی خبر اس پر لیتے ہیں کہ غیر شہری محمد اور انزیب جن کا میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا کابینہ بننے سے پہلے کہ وہ آ رہے ہیں بینکر ہیں ابھی بینکر لیکن وہ شہری ہیں ہولینڈ کے انہیں نے وفاقی وزیر کی حیثیت سے حل بھی اٹھا لیا لیکن وہ پاکستان کی شہری نہیں تھے پہلے کابینہ اجلاس میں ان کی شہریت کے لیے یعنی پاکستانی شہریت کی منظوری دی گئی اب یہ دیکھیں اچھا دوسری بار کہ لا پتہ خاتون صدف احسان یعنی پتہ ہی نہیں کون ہے کم نام کم نام خاتون وہ جی جوائی کی مخصوص نشیست پر وہ خاتون کی یعنی مخصوص نشیست جو خواتین کی تو اس میں ایک نشیست لے ہو نہیں وہ بھی امینے بن گئی علاقہ ہی صوبائی بن گئی مطلب جی یو آئی کی بن گئی مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھیوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ یہ ہے کون پائیسانوی دس ہو کون ہے خاتون یہ بڑا جیب و غریب مسئلہ یعنی دو ازار چوبیس کا الیکشن بڑا مددار ہے بڑا دلچسپ ہے اور ابھی اس کی دلچسپ پر جاری ہیں اور پھر رئیس قصر پوری کر دی وہ جو مریم اکرام امینے بنی مسلم لی نون کی طرف سے وہ کیا وہ ٹک ٹاکر ہے ان کا کوئی مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں ہے اور پھر وہ مریم نواز کے خلاف بھی باتیں کرتے نہیں ہیں اور باقاعدہ ٹک ٹاکر کی حیثیت سے غالم گروش بھی کرتے نہیں ان کی کردار پرشی بھی کرتے نہیں لیکن وہ جناب امینے بن گئی کیسے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو عجیب و غریب دو ہزار چوبیس کے الیکشن کے بعد سامنے آ رہی ہیں اور لوگ پریشان ہیں یہ جناب کی مزاقی یہ ریاست کس طرح چلے گی معاملات کیسے مسئلے حل ہوں گے بورانی شکار ہے پاکستان معاشی طور پر بھی عدم سیاسی استعقام بھی ہے پھر یہ سارے معاملات کا دعوی بھی ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس قسم کی لیکن ابھی فضل الرحمان والی جو مخصوص نشیز تھی وہ صدف حیثان کا تو فیصلہ سامنے نہیں آیا آجا اگر وہ بھی کون ہے تو گونے لکھے دے دیا ہے لکھے گئے کہ بھائی یہ کون ہے دسو لیکن جو مریم اکرام تھی انہیں نے اتھیار پھیک دیا یعنی ٹک ٹاکرز دیں لہٰذا سوشل میڈیا پر ایک طفان برپا ہو گیا کہ جناب ہے کون نے دسو دسو دس یہ کس طرح بن گئی جو خواتین خدمت کرتی تھی جو قید و بند میں رہے جنہوں نے مقدمات برداشت کی جنہوں نے مسلم لیگ نون کے لئے خدمات انجام دی جو جان ساروں میں شاملتی نواز شریف کے اور شباز شریف کے وہ پیچھے رہا گئی یہ کہاں سے آگئی تو جناب انہیں نے استیفہ دے دیا لیکن بدتمیزی کے ساتھ دیا کہ وہ ٹک ٹاکر تھی تو پھر انہیں نے اسی انداز میں کیا انہیں نے کہا میں اپنے قائد عطا تارڑ کی محبت میں کتوں کو ہڈی ڈال رہی ہوں یعنی استیفہ دے کے یہ انہیں نے کہا ہے اب قائد انہیں نے نواز شریف کو کہا ان کی محبت کی یا عطا تارڑ کی کیونکہ الزام یہی تھا کہ عطا تارڑ صاحب نے یہ سارا کام دکھایا ان کی محبت میں یا ان کی واقفیت میں یہ بنی تھی ہیں میں نے اور کیسے بنی تھی یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اب گرشتہ رو نواز شریف صاحب جو قائد ہے مسلم دیگ نون کے جن کی ویعہ سے مسلم دیگ نون پہچانی جاتی ہے تین بار وزیراعظم رہے ہیں ان کو بہت سے اترازات ہیں ایک طور پر خوف تاریخ کیا ہوا ہے بار بار ان کو ڈرائے دھمکا جا رہا ہے کہ ایک سو تیس میں آپ جیتے نہیں تھے آپ کو جتایا گیا ہے یہ بھی ان کے لیے بڑی ایک قدمی تانہ ہی ہے اور کس طرح ڈرائے جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے وہ الگ بات ہے پھر چاچو بن گیا وہ چوتی بار وزیراعظم بننے آئے تھے پھر وہ قائد رہا گیا میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہ جناب باقیدہ اب وہ مسلمی قنون کو سمالنے لگے اور قائد کے ساتھ صدر بننے لگے اور شہباز شریف سے صدر کو وہ دا واپس لے رہے ہیں لیکن ابھی وہ بھی گھٹائی میں پڑا ہوا ہے تو یہ معاملات جو تھی ان کے درے تو مختلف فیصلے جو ہیں یعنی وفاقی قابینہ کے حوالے سے اور پاکی معاملات کے حوالے سے لگتا ہے کہ وہ ناراض ہیں کس سے چاچو سے تو اس میں وہ ناراض ہیں تو گنشتہ روز ان کی بہت سے شیڈول ملاقاتیں تھی وہ بھی انہیں انکار کر دی شیڈول اجلاس میں جائے تھا وہ بھی انہیں انکار کر دی تو اس میں ایک بڑی وجہ بھی تھی بڑی وجہ یہ تھی کہ حسن حسین جیو لاہور پہنچ کے سات سال بعد تو حضرتہ یہ وجہ لیکن آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں شور مچا ہوا ہے کہ نہیں جی نواز شریف ناراض ہیں چاچو سے اور ان کے معاملات بگڑ گئے اور مسلمی نون میں اختلافات ہو گئے ہیں اور یہ ہو گیا وہ گیا ایک آہ دن میں صورتحال سامنے آ جائے گی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں جی ان کو دیوار کے ساتھ لگا کے اتنا دباہ جا رہا ہے کہ بس وہ حسین حسن کے ساتھ واپس چلے جائے حالانکہ بھی حسن حسین نے اسلام آئی کارٹو پیش ہونا ہے چودہ تاریخ ہے ان کی مارچ کی جس میں وہ پیش ہوں گے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے لے گئے وہ کہا یہ جا رہا ہے آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ نئی جناب ان کو واپس لندن جانے کا بوریا بھی اس طرح ان کا گول کیا جا رہا ہے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے کہ کسی بہانے سے ان کو واپس بھی دیا جائے کون دباہ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے یہ معاملات جو ہیں ابھی واضح نہیں ہو رہا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ مسلم علیکم میں کچھ معاملات ہیں یہ بات تھی کہ یوٹر یوٹر جو لیا مسلم اپنا انہیں یوائی کے جی یوائی مولانا فضل الرحمن وہ کیا یوٹر لیا ان کو باقیدہ شکوا ہے کہ ان کو ہرائیا گیا اور کہاں کے پی کے مہرائے گیا ان کو باقی جگہ اتنا نہیں ہے جی طرح وہاں ہے لیکن اس کے باؤنج وہاں وہ اتجاج نہیں کرتے وہاں کوئی نہیں ہے پھر وہ صدارتی تقریب میں بھی نہیں آئے ووڑ دینے بھی نہیں آئے پھر وہ کیا کہتے ہیں وزیراعظم کے انتخاب میں بھی انہیں ووٹ نہیں ڈالا ان کا ہم دور رہیں گے لیکن اب انہیں یوٹر لیا کیا یوٹر لیا کہ وہ یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں زمین سینٹ کے جس میں یوسف رضا گلانی بھی قومی ساملی کے ووٹ ڈالنے کے بعد حال فٹانے کے بعد وہ سینٹ کا الیکشن لڑے ہیں تو یہ سیاست اس کو کہتے ہیں اتار چڑھاؤ تو وہ ان کا ایک وقت جے یو اے کا وقت یوسف رضا گلانی سے ملا ہے اور وہاں راز و نیاز کی باتیں اور ایک دوسرے کی حمایت کی بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سینٹ کے چیئرمن کے لیے یوسف رضا گلانی الیکشن لڑیں گے تو پھر جے یو اے ساتھ دے گی اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو راہ کے رکاوٹیں تھی وہ ہٹائی جاری ہیں یعنی موسیٰ کو ٹھنڈا ہو گیا مولانا فضل الرحمن کا تو یہ معاملات اس طرح ہیں اب اگلی بات کریں کہ یہ نواز شریف والے معاملات جو ہیں وہ تو اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہا کچھ جا رہا ہو کچھ رہا رہا یہ خرسین حسن واز بھی آئیں ہو ست ہے اس کی وجہ سے لیکن جو لوگ ہوا دینے والے وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں تیسری جانے جو اگر یہ کہیں کہ یہ جو تھا مطلب ملاقاتوں کا وہ بھی میں نے آپ کو پچھلے بھی بھی لاغوں بتا دیا کہ پابندی لگی اس پہ بھی بڑا چھو ہو رہا کہ جان کے تو پیٹی آئی والے جو ہیں وہ تھوڑے سا خوش تھے تو وہ جو کہا رہا ہے بیکڈور ڈپلومیسی تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے ذریعے جو ان کو بنی کالا میں رکھا ہی اسی لیے کہا تھا کہ وہ تھوڑا سا راستہ یا جو کوئی کھلی رہے مزاقرات دی تو وہ کہہ رہے ہیں لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں لیکن میں اب یہ نہیں مان رہا کہ ایسے کوئی حالات ہے کوئی ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جی آ گیا زرداری کھل گئی باری اور خوش ہو گئے کھلا رہی یعنی زرداری مفاہمت کی پالیسی چاہتا ہے ان کا دعوی ہے اور پھر وہ انتقام نہیں لینا چاہتا سیاست کرنا چاہتا ہے جمہوری انداز میں تو اس سے ان کی امیدیں وابستہ ہیں اور زرداری صاحب میں کیا کہ زرداری صاحب نے ایوان صدر میں جاتے دو کام کیے ایک تو خاتون اول کا جو پروٹوکول تھا وہ دے دیا انہی نے آسفہ زرداری کو اور دوسری طرف انہی نے اعلان کیا کہ میں نے کوئی تنخہ نہیں لینے پا جی بغیر تنخہ خدمت کرنگا قوم دی اور اسی طرح جو کابینہ میں مجھے مرسن نقوی صاحب ہے جن پر سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے انہی نے بھی کہتا کہ میں بغیر تنخہ کام کروں گا تو بازی یہ حالات ہیں اب آتے ہیں آخری بات میں کہ وہ جو ہے کہ عمران خان ایک پچیدہ بیماری میں مبتلا ہو گیا اس کا شکار ہو گیا کس نے کہا میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں ہم اندازے نہیں لگا رہے ہیں تو اندازے نہیں علیمہ خان نے انصداد دہشت گتی لاہور میں پیشی کے بعد انہی نے کہا کہ دو کام ہو رہے ہیں یہ تو تاخیری حرب استعمال کیے جا رہے ہیں نو ماہ سے ہم لوگ دھکے کھا رہے ہیں سب ہم پہ مقدمات ہیں لیکن کوئی راستہ نہیں نکل رہا کہ کہیں کیس آگے چلے اور معاملات نہیں ہیں عمران خان جو ہے بانی پی ٹی آئی چیئرمن جو ہے وہ ہر مقدمے کا سامنا کرنے کو تیار ہے لیکن وہ اس وقت بہت بیمار ہے پہلے پتہ لگا تھا انسفکشن ہوئی تھی آنکھ میں پھر دانت میں ہوئی اس کا مہینہ بھی ہوا اور ان کے اپنے موالش سے ہوا اور اب بھی ان کا کہنا یہی کہ انہیں شوقت خانم سے علاج کرانے دیا جائے کیونکہ جیل میں جو ہاسپٹل اس میں نہیں لیکن سرکاری کا اور بھی جیل میں وہ کہا نہیں جناب ایتھے سہولت موجود ہے اسوطال موجود ہے تو علاج کراؤ تو مسئلہ کیا ہے اب ان کی بڑی آنٹ میں پرابلم ہوئی ہے وہ کہتے یہی ہیں وہ جیل کے کھانے کے ویسے حالانکہ جیل کے کھانے تو وہ سارا چیل ہو گیا تھا وہ تو ان کی اپنی مرضی سے دیا ہے لیکن بہرحال وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جیل کے کھانے اور جو کھانے میں جو کچھ دیا جا رہا ہے اس میں ان کو نقصان ہوا ہے اور ان کی بڑی آنٹ جو ہے اس میں پرابلم ہو گئی ہے اس کا علاج بہت ضروری ہے اور شوقت خانم کے ڈاکٹروں سے علاج کرانا ہے اللہ خیر کرے اللہ ان کو صحیح تندوستی دیں کیونکہ بیماری کسی کے بنیے صحیح من زندگی وہ تو بات ہے وہ تو ہر مقابلہ کرنے کو تیار ہے عمران خان سابق وزیر آزم میں آخر انہیں کہا ہر مقابلہ کروں گا ہر مقابلہ کروں گا یہ بیماری ایسی ہے کہ اللہ سب کو صحیح دے سب کے لئے دعا مانگنی چاہیے آج درہیں پھر ملیں گے نئے موضوع بھی ساتھ جاتے جاتے اپنی شخصیت کے مطابق دیں اور اگر ہو سکے تو دوستوں میں سے شیئر بھی کر دیں میں خصوصی آپ کا شکر بزاروں گا صلاة سلامت رہے اللہ علیہ وآلہ